حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب جہنم ہو رہا تھا یہ دیا گیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے بلی کو باندھ کر رکھا حتیٰ کہ وہ بھوک سے مر گئی تو جب وہ داخل کی گئی تو سرکار فرماتے ہیں کہ دوزق کے فرشتے نے اس عورت سے یہ کہا کہ تم نے اس بلی کو باندھ کر رکھا نہ تم نے خود کھانا دیا نہ اس کو چھوڑ دیا کہ وہ چوہے وغیرہ کھا کر گزارا کرتی گویا کہ اس وجہ سے تمہیں عذاب ہو رہا ہے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ کس صورت میں بعض صورتوں میں تو ہم جانوروں کو جان سے مار سکتے ہیں اور ہماری کوئی گریفت نہیں ہے بعض وقت ان کی عذیت سے بچنے کے لیے اور بعض وقت اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے جانور کو زباہ کرتے ہیں شکار کرتے ہیں ان کی گنجائش ہوتی ہے اس کے بعد میں نے آپ کو ارس کیا تھا کہ آج کے پروگرام میں میں آپ کو ارس کروں گا کہ ہم جو گھر میں جانور پالتے ہیں ان کی کیا شریح حیثیت ہے دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ ایسا واہشی جانور پکڑ لینا اس کو پنجرے میں ڈال دینا یا بند کر دینا کہ جو انسان کے پاس مانوس ہی نہیں ہوتا اور گمان ہے آپ کا کہ تڑپ تڑپ کے مر ہی جائے گا اس کو آپ بالکل نہیں رکھ سکتے جیسے کوہ ہے اگر کوہ کو آپ پکڑ کے رکھ لیں اگر بہت چھوٹا بچہ ہو تو شاید وہ مانوس ہو جائے شاید وانا امومی طور پر کوہ کو اللہ نے ایسا ہی بنایا کہ یہ پنجرے کی قید برداشت نہیں کرتا اور اڑتا رہے گا حتی کہ زخمی ہو کے مر جائے گا تو فرض کر لیں کوئی بھی ایسا جانور آپ نے کہ وہ پنجرے کی قید کو قبول نہیں کر رہا اڑ رہا ہے ٹکرا رہا ہے اور وہ مرنے کی کوشش کر رہا ہے جتنی اس کو عذیت ہوتی رہے گی آپ گناہگار ہوں گے اور اگر وہ مر گیا تو مزید گناہگار ہوں گے اور خوف ہے کہ آخرت میں کہیں اسی طرح ہمارے ساتھ معاملہ نہ ہو جائے تو ایسے وحشی جانوروں کو تو پا لی نہیں سکتے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کیج برڈز ہوتے ہیں بعض اوقات جو پنجرے میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں جیسے آسٹریلین توتے ہیں یا گرین پیرٹ ہوتے ہیں اور لب بڑ وغیرہ ہوتے ہیں یعنی توتوں کی اقسام چڑیوں کی اقسام یہ آپ جانور گھر میں رکھ سکتے ہیں ان کو پالنا شرعان جائز ہے لیکن اس میں چند چیزیں ہوتی ہیں پہلی بات یہ کہ ان کا پنجرہ کم از کم اتنا بڑا ہو کہ وہ آسانی سے اڑ سکیں کیونکہ اللہ نے پرندوں کو بازو دیئے ہیں وہ اڑ کے خوش ہوتے ہیں آزمانہ چاہیں تو آپ دیکھیں کہ پہلے آپ بجری توتے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو چھوٹے سے پنجرے میں رکھ دیں کہ اڑنے کی جگہ ہی نہیں ہے یہ اداس سے بیٹھے ہوں گے اور بلکل بیچارہ ایسی تھوڑا بہت جالی میں چپ کے گا پھر آ جائے گا لیکن ان کو بڑی جگہ چاہیے اور آپ تھوڑا بڑے پنجرے میں ڈال دیں پھر ان کی شوخیاں دیکھیں آپ کے کیسے اڑتے ہیں اتنے خوش ہو جاتے ہیں اور ان کی چہہاہٹ سے آپ ان کی قلبی خوشی کا اندازہ کر سکتے ہیں تو اتنے چھوٹے پنجرے میں ڈال دینا بعض لوگ کبوتر پال لیتے ہیں ایسے موٹے موٹے کبوتروں کے اتنا سا دڑبا کہ بیچارہ وہ کبوتر نر جو ہے وہ گھٹروں کر کے گھومی نہیں سکتا کبھی دن ٹکراتی ہے کبھی یہ اتنے سے پنجرے میں یہ یاد رکھیں کہ یہ گناہ ہے اتنا چھوٹا پنجرہ کہ جس میں بیچاروں کو اسی طرح سکون سے وہ چل پھر نہ سکیں تھوڑا بہت اڑھ نہ سکیں یہ غلط ہوتا ہے اس طرح نہیں کریں اب اگر آپ نے بڑے پنجرے کے اندر رکھا ہے اور جانور خوش ہے اس کے لئے سپیس آپ نے دیا ہے اس کے بعد اگلی چیز ہوتی ہے اس کے دانہ پانی کا خیال رکھنا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جب تم جانور کو پالو تو دن میں ستر بار اس کو دانہ پانی دکھاؤ ستر بار سے مراد گن کے سیونٹی دفعہ نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ بکسرت دکھاؤ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کے جو پانی کی پیالی خوشک ہو چکی ہے بچارہ اور گرمی اتنی شدید یاد ہی نہیں تھا جی ہمیں پانی ڈالنا حتیٰ کہ وہ مر جاتے ہیں جانور یا مسلسل بچارے وہ ہاں پر ہیں آپ آرام سے ایسی چلا کر بیٹھے ہوئے جانور پالنے کا شوق ہے تو اس کا خیال کریں دانہ ختم ہو گیا ہے جانور صبح سے بھوکا بڑا ہوا ہے آپ کو خیال ہی نہیں ہے کہ بجھے ڈالنا ہے اس کے اندر تو یہ بھی گناہ ہے یاد رکھیں جتنے دیر وہ بھوک اور پیاس کی عزیت اور تکلیف پرداشت کرے گا آپ کو گناہ ملے گا اس لئے تو جانور نہ پالیں اور پالیں تو اگر آپ نہ پالتے تو آپ تو بریز ذمہ تھے بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو اپنا خود پیٹ جیسے کبوتر ہے چھوڑ دیں آپ خود پیٹ پال لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو الہام فرمائے گا جب آپ کسی کو کچھ نہیں ڈالتے تو یاد رکھیں رزق کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ کی ہے وَمَمِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو اللہ تعالیٰ ان کبوتروں کے دل میں الہام ڈالتا ہے یہ خود ہی دانے تک پہنچ جاتے ہیں کوئی انسان ڈالے نہ ڈالے ہاں اگر آپ نے ذمہ داری لے لی ہے پھر آپ رسپونسبل ہو گئے تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں تو اس لیے آپ نے جب ذمہ داری لی تو پھر آپ کو ان کو پروپر ان کی دیکھ بھال کریں اور ان کو کھانا وانا دیں ایسے بلی وغیرہ پالی ہوتی ہے گھر سے اس کو کئی جانے بھی نہیں دیتے اور اس کو پیڑ بھر کے کھانا بھی نہیں کھلا رہے آپ کے نبی کریم نے تو ستر بار کا حکم فرمایا